میں اللہ کے نام سے سب سے افیر کرتا ہوں علماء سے، قلباء سے، حدیروں سے، شعبوں سے، سب سے کہ امید کے آخری کرنے والے ریاستر ہم کی تحریک ہے اس کا ساتھ دو اور نہ آگے جائیں گے تواری مشاہد پاہوں کی زندیر بن جائیں گے تو کچھ نہیں کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نسلی علی رسول کریم میرے بائیو دوستو اور بزرگو اللہ پاک نے سارے دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کی پوری کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے یہ دین سارے انسانوں کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے آئے گا اس محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے آج ہمارے پاس مدرسے میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بڑے علماء کرام زکریہ مسجد جو تبلیغی جماعت کا راولپنڈی کا مرکز ہے وہاں سے تشریف لائے یہ شروع کی میں نے آپ کو ان کی وائد سنائی اصل میں ہمارے پاس ریکارڈنگ کا اتنا اچھا انتظام نہیں ہے میں اپنے سامین سے ناظرین سے معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کو اچھی وائس میں میں آپ کو یہ بیانات نہیں سنا پاتا ہوں اس کے باوجود بھی آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے محبت کرتے ہیں ہمارے بیانات کو سنتے رہتے ہیں اور ان پر آپ جو ہے ان کو شیئر کرتے ہیں ان کو لائک کرتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دین کی اس محنت کے لئے مجھے سب کو قبول فرمائے یہ جو بات شروع میں آپ نے سنی یہ بات بڑے عالم دین ہے مولانا عبداللہ صاحب ایک بڑے مدرسے کے محتمی میں ہیں یہ فرما رہے تھے کہ مولانا صاحب جو ہیں کراچی میں جامعہ العلوم الاسلامی بن نوری ٹاؤن والے مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ میں اللہ کے نام پر تمام علماء سے تمام حفاظ سے قرآن سے اور طلباء سے اور صحافیوں سے سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت امت کی جو بچنے کا ایک ذریعہ ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ مولانا علیہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی یہ طریق دعوت و تبلیغ ہے اس کا ساتھ دیں اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو آنے والے وقت میں آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا یہ بات انہوں نے ہمیں شروع میں کتاب کا حوالہ بھی دیا اور بتایا کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر اس کو لکھا مولانا ساتھ صاحب انڈیا والے فرما رہے تھے بنگلہ دیش کے اجتماع میں انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ پوری کی پوری امت ہلاک ہو رہی ہے اور اس کی ہلاکت کے بچنے کے کوئی سبب نہیں ہے میں نے بہت سوچا بہت سوچا تو پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ امت کیسے بچ سکتی ہے تو اس کے لئے میں نے یہ بات سوچی اور یہ بات اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالی یہ بات مولانا ساتھ صاحب نے بنگلہ دیش کے تبلیغی اجتماع میں بیان فرمایا انہوں نے کہا کہ جس وقت امت کے علماء کرام بادل بن کر اس امت پر نہیں برسیں گے تو اس وقت تک امت کے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا امت کے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ علماء بادل بن کر اس پوری کی پوری امت پر برسیں تو آج کے یہ جو ہماری نشست تھی آج کا جو ہمارا یہ جمعہ کا بیان تھا آج کی جو ہماری یہ جماعت آئی ہوئی تھی انہوں نے علماء سے اپیل کی کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلیں علماء کی ترتیب ایک سال کی ہے ایک سال میں جو ہے وہ اس دین کے کام کی ترتیب پر آ جاتے ہیں ان کو کام کی ترتیب سمجھ آ جاتی ہے پھر انہوں نے بڑی بڑی کارگزاریاں سنائی تمرگرہ کی ایک ہمارا یہ پاکستان کے ایک علاقہ ہے اوپر کی طرف تمرگرہ اس کی ایک کارگزاری سنائی کہ ہم 1985 میں ہماری جماعت وہاں پر گئی اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک انجیوز جو ہے بیرونی ملک سے آئی ہوئی تھی وہاں پر اس کے ایک آدمی نے تقریر کی اس سپیچ کے اندر اس نے یہ کہا کہ ہماری ساری محنت ہماری سالہہ سال کی محنت یہ جو جماعت ایک جماعت آتی ہے اور اس ساری کی ساری محنت پر پانی پھیر کر چلی جاتی ہے اور یہ جو مدارس ہیں یہ ہماری ساری کی ساری محنت پر پانی پھیر کر چلے جاتے ہیں تو پھر انہوں نے علمائی کرام سے فرمایا کہ آپ تو جنت کے باغیچوں میں ہیں آپ تو جنت کے باغیچوں میں ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس پچاس طلبہ سو طلبہ پانچ سو طلبہ پانچ ہزار طلبہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن یہ طلب والے ہیں مولانا علیہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں فرمایا کہ ان سے کسی نے پوچھا تبلیغ کے کام میں اور مدرسے کے کام میں کیا فرق ہے انہوں نے کہا ہے تبلیغ کا کام بے طلبوں میں طلب کو پیدا کرنا اور مدرسوں کا کام طلب والوں کی مدد کرنا ان کو دین سکھانا ان کو قرآن کریم سکھانا اور ان کو احادیث کا علم سکھانا تو وہ فرما رہے تھے کہ یہ مدرسوں کا کام جو ہے آپ کے پاس پانچ ہزار طلب آئے کرام طلب والے بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر بے طلب گھوم رہے ہیں تو ان کو آپ کیسے پڑھائیں گے پھر انہوں نے مثال دی کہ بھئی آپ محلے میں چلے جائیں آپ کہیں کہ دین کا کام ہے سواب کا کام ہے اپنے بچوں کو مسجد میں بیٹھیں مدرسے میں بیٹھیں کہ وہ قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں بولا ایسے نہیں بیٹھیں گے وہ یہ جو آپ کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ طلب والے بچے ہیں جب اللہ پاک ان کے اندر طلب کو پیدا کریں گے تو اللہ ان کو دین کی محنت کے لئے بھی قبول فرمائیں گے اس کے بعد علماء کرام سے انہوں نے بہت ساری جماعتوں کے مذاکرے کیے پھر انہوں نے منڈاغسر ایک ملک ہے اس کی انہوں نے بتایا کہ وہ نائنٹی پرسنٹ جہاں تھے وہاں پر مسلمان تھے جب مسلمان نے محنت کو چھوڑا تو آج وہ ریشو جو ہے وہ پانچ فیصد پر آ چکی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے علماء کرام سے فرمایا کہ شاہ فیصل کنگ آف سعودی آرابیہ کنگ فیصل جو پہلے گزر چکے انہوں نے فرانس کے جو بادشاہ تھا اس سے کہا کہ ہمیں دو مساجد کیلئے جگہ دی جائے ہم دو مسجدیں وہاں پر بنا دیں ہم دو مسجدیں وہاں پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ہم دو گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر ہم دو مسجدیں وہاں پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ آپ مجھے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں دو گرزہ گروں کی اجازت دے دیں میں آپ کو یہاں دو مسجدوں کی اجازت دے دیتا ہوں اب اس نے یہ شرط لگائی بولا اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے آج اس ملک کے اندر پانچ ہزار مساجد موجود ہیں فرانس کے اندر آج پانچ ہزار مساجد موجود ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اس پر وہ گھرے بہت زیادہ پریشان ہوئے انہوں نے ایک میٹنگ بولائی اس میں ان کے وہاں کے بادشاہوں کو بلایا کہا کہ ہمارا ملک تیزی سے دین اسلام میں داخل ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے کیسے دین اسلام کو روکا جائے جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ جی یہ سارے کے سارے لوگ جب اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ہم بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے اللہ پاک نے دعوت و تبلیغ کی ورکت سے اس کام کو ایسے اللہ پاک نے چلا دیا ہے اور پھر انہوں نے کہا یہ جو صدی ہے یہ صدی تبدیلی کی صدی ہے اب انشاءاللہ العزیز دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اللہ پاک ساری کی ساری دنیا کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ساری کی ساری دنیا کو اس کام پر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے فرمایا مولانا علیاء صاحب کی یہ تحریک دعوت و تبلیغ کا کام سو سالس کام کو مکمل ہو چکا پھر فرمایا کہ ایک مولانا صاحب نے فرمایا کہ تم ان چھے نمبروں کے علاوہ کسی چیز پر اکٹھے نہیں ہو سکتے ہو کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کے چھے نمبر ہیں یہ ہی ہماری اصل کامیابی کا ذریعہ ہیں ہم ان پر ہی اکٹھے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی تحریک پر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے تو میرے وائیو یہ دین یہ دعوت و تبلیغ والی محنت یہ میری زندگی میں بھی آجائے اور آپ کی زندگی میں بھی آجائے میں ایک مولانا صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ آپ سال کے لئے نکل جائیں مولانا صاحب اکوڑا خٹک داراللوم حقانیہ مولانا سمیللک صاحب کا مدرسہ اور یہ شیخ عبدالحق صاحب رحمہ اللہ تعالی کا جو ہے لگایا ہوا ایک چمن ہے جہاں سے سیکڑوں علماء کرام ہر سال علم کی پیاس کو بجاتے ہیں وہاں کے بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ بڑی صفات والے ہیں ان سے میں نے عرض کیا کہ آپ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلیں علماء کے لئے سال ہے چار مہینے نہیں ہیں جیسے جا کر میں مدرسے کے آخری سال میں بیٹھ کر بولوں کہ میں یہاں پر عالم دین بننا چاہتا ہوں مجھے آپ آخری سال میں بٹھا دیں تو وہ مجھے نہیں سکھائیں گے وہ مجھے پہلے درجے میں بٹھائیں گے یہ ایک ترتیب ہے علماء کرام کی بنائی ہوئی ترتیب ہے یہ دعوت و تبلیغ کی ترتیب بھی ایک ترتیب ہے علماء کرام کی بنائی ہوئی ترتیب ہے قربانی سے بنی ہوئی ترتیب ہے اگر آپ اس کو آپ اپنی زندگی کو اس پر لائیں گے اللہ پاک آپ کی زندگی میں اپنے احکام کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے تو اس کے لئے میرے بھائیو ترتیب ہے علماء کرام جو ہیں ان کے لئے تو سال ہے آج کا یہ ہمارا جو نشستی آج کا یہ جو ہمارا بیان تھا یا جو ہماری جماعت آئی ہوئی تھی اس میں علماء کرام تھے اور پھر جو ساتھی لے کر آئے ان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا پھر زکریہ مسجد کے ایک بڑے عالم دین ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بہت بڑے عالم دین تھے اور بڑی اللہ والی شخصیت تھی وہ روزانہ دو علماء کرام سے ملاقات کے لئے جاتے تھے میرے بھائیو ہم علماء کرام کے پاس بیٹھنے والے بن جائیں ان سے علم کو سیکھنے والے بن جائیں میرے بھائیو یہ دعوت و تبلیغ کا کام میری زندگی میں بھی آ جائے ساری کی ساری انسانیت کے زندگی میں آ جائے اس کے لئے محنت ہے میرے بھائیو اس کے لئے ترتیب ہے عام آدمی زندگی میں چار مہینے لگائے گا اللہ پاک اس کو ہدایت کی راہیں دکھائیں گے اور علماء کرام ایک سال لگائیں گے اللہ پاک ان کو جو ہدایت کا سورج بنائیں گے اب لوگ ان کو دیکھیں گے اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائیں گے اب ان کے فیض کو اللہ پاک عام فرمائیں گے تو میرے بھائیو اس کے لئے انشاءاللہ والعزیز میں بھی ارادہ کرتا ہوں آپ سب حضرات بھی اپنے ارادے فرمائیں میں اللہ کے نام پر سب سے افیر کرتا ہوں علماء سے، قلباء سے، حدیروں سے، شعبوں سے، سب سے یہ امید کے آخری کرنے والعزیز میں ہم کی تحریک اس کے ساتھ دو اور نہ آگے چاہیں گے تواری مشاہل پاہوں میں زندیر بن جائیں گے تو کچھ نہیں کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نسلع علی رسول کریم میرے بھائیو دوستو اور بزرگو اللہ پاک نے سارے دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کی پوری کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے یہ دین سارے انسانوں کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے آئے گا اس محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے آج ہمارے پاس مدرسے میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بڑے علماء کرام زکریہ مسجد جو تبلیغی جماعت کا راولپنڈی کا مرکز ہے وہاں سے تشریف لائے یہ شروع کی میں نے آپ کو ان کی وائد سنائی اصل میں ہمارے پاس ریکارڈنگ کا اتنا اچھا انتظام نہیں ہے میں اپنے سامین سے ناظرین سے معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کو اچھی وائس میں میں آپ کو یہ بیانات نہیں سنا پاتا ہوں اس کے باوجود بھی آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے محبت کرتے ہیں ہمارے بیانات کو سنتے رہتے ہیں اور ان پر آپ جو ہے ان کو شیئر کرتے ہیں ان کو لائک کرتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دین کی اس محنت کے لئے مجھے سب کو قبول فرمائے یہ جو بات شروع میں آپ نے سنی یہ بات بڑے عالم دین ہے مولانا عبداللہ صاحب ایک بڑے مدرسے کے محتمم ہیں یہ فرما رہے تھے کہ مولانا صاحب جو ہیں کراچی میں جامعہ العلوم الاسلامی بن نوری ٹانوالے مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ میں اللہ کے نام پر تمام علماء سے تمام حفاظ سے قرآن سے اور طلبہ سے اور صحافیوں سے سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت امت کی جو بچنے کا ایک ذریعہ ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ مولانا علیہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی یہ طریق دعوت و تبلیغ ہے اس کا ساتھ دیں اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو آنے والے وقت میں آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا یہ بات انہوں نے ہمیں شروع میں کتاب کا حوالہ بھی دیا اور بتایا کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر اس کو لکھا مولانا ساتھ صاحب انڈیا والے فرما رہے تھے بنگلہ دیش کے اجتماع میں انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ پوری کی پوری امت ہلاک ہو رہی ہے اور اس کی ہلاکت کے بچنے کے کوئی سبب نہیں ہے میں نے بہت سوچا بہت سوچا تو پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ امت کیسے بچ سکتی ہے تو اس کے لئے میں نے یہ بات سوچی اور یہ بات اللہ فاق نے میرے ذہن میں ڈالی یہ بات مولانا ساتھ صاحب نے بنگلہ دیش کے تبلیغی اجتماع میں بیان فرمایا انہوں نے کہا کہ جس وقت امت کے علماء کرام بادل بن کر اس امت پر نہیں برسیں گے تو اس وقت تک امت کے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا امت کے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ علماء بادل بن کر اس پوری کی پوری امت پر برسیں تو آج کے یہ جو ہماری نشست تھی آج کا جو ہمارا یہ جمعہ کا بیان تھا آج کی جو ہماری یہ جماعت آئی ہوئی تھی انہوں نے علماء سے اپیل کی کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلیں علماء کی ترتیب ایک سال کی ہے ایک سال میں جو ہے وہ اس دین کے کام کی ترتیب پر آ جاتے ہیں ان کو کام کی ترتیب سمجھ آ جاتی ہے پھر انہوں نے بڑی بڑی کارگزاریاں سنائی تمرگرہ تمرگرہ کی ایک ہمارا یہ پاکستان کے ایک علاقہ ہے اوپر کی طرف تمرگرہ اس کی کارگزاری سنائی کہ ہم انیس سو پچاسی میں ہماری جماعت وہاں پر گئی اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک انجیوز جو ہے بیرون ملک سے آئی ہوئی تھی وہاں پر اس کے ایک آدمی نے تقریر کی اس سپیچ کے اندر اس نے یہ کہا کہ ہماری ساری محنت ہماری سالہہ سال کی محنت یہ جو جماعت ایک جماعت آتی ہے اور اس سارے کی ساری محنت پر پانی پھیر کر چلی جاتی ہے اور یہ جو مدارس ہیں یہ ہماری ساری کی ساری محنت پر پانی پھیر کر چلے جاتے ہیں تو پھر انہوں نے علماء کرام سے فرمایا کہ آپ تو جنت کے باغیچوں میں ہیں آپ تو جنت کے باغیچوں میں ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس پچاس طلبہ سو طلبہ پانچ سو طلبہ پانچ ہزار طلبہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن یہ طلب والے ہیں مولانا علیہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ ان سے کسی نے پوچھا تبلیغ کے کام میں اور مدرسے کے کام میں کیا فرق ہے انہوں نے کہا ہے تبلیغ کا کام بے طلبوں میں طلب کو پیدا کرنا اور جو ہے مدرسوں کا کام طلب والوں کی مدد کرنا ان کو دین سکھانا ان کو قرآن کریم سکھانا اور ان کو احادیث کا علم سکھانا تو وہ فرما رہے تھے کہ یہ مدرسوں کا کام جو ہے آپ کے پاس پانچ ہزار طلبہ کرام طلب والے بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر بے طلب گھوم رہے ہیں تو ان کو آپ کیسے پڑھائیں گے پھر انہوں نے مثال دی کہ بھئی آپ محلے میں چلے جائیں آپ کہیں کہ دین کا کام ہے ثواب کا کام ہے اپنے بچوں کو مسجد میں بیٹھیں مدرسے میں بیٹھیں کہ وہ قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں بولا ایسے نہیں بیجیں گے وہ یہ جو آپ کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ طلب والے بچے ہیں جب اللہ پاک ان کے اندر طلب کو پیدا کریں گے تو اللہ ان کو دین کی محنت کے لئے بھی قبول فرمائیں گے اس کے بعد علماء کرام سے انہوں نے بہت ساری جماعتوں کے مذاکرے کیے پھر انہوں نے منڈاغسر ایک ملک ہے اس کی انہوں نے بتایا کہ وہ 90% جہاں تھے وہاں پر مسلمان تھے جب مسلمان نے محنت کو چھوڑا تو آج وہ ریشو جو ہے وہ 5% پر آ چکی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے علماء کرام سے فرمایا کہ شاہ فیصل کنگ آف سعودی آربیہ کنگ فیصل جو پہلے گزر چکے انہوں نے فرانس کے جو بادشاہ تھا اس سے کہا کہ ہمیں دو مساجد کیلئے جگہ دی جائے ہم دو مسجدیں وہاں پر بنا دیں ہم دو مسجدیں وہاں پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ہم دو گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر ہم دو مسجدیں وہاں پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ آپ مجھے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں دو گرزہ گروں کی اجازت دے دیں میں آپ کو یہاں دو مسجدوں کی اجازت دے دیتا ہوں اب اس نے یہ شرط لگائی بولا اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے آج اس ملک کے اندر پانچ ہزار مساجد موجود ہیں فرانس کے اندر آج پانچ ہزار مساجد موجود ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اس پر وہ گھورے بہت زیادہ پریشان ہوئے انہوں نے ایک میٹنگ بولائی اس میں ان کے وہاں کے بادشاہوں کو بلایا کہا کہ ہمارا ملک تیزی سے دین اسلام میں داخل ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے کیسے دین اسلام کو روکا جائے جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ جی یہ سارے کے سارے لوگ جب اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ہم بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے اللہ پاک نے دعوت و تبلیغ کی برکت سے اس کام کو ایسے اللہ پاک نے چلا دیا ہے اور پھر انہوں نے کہا یہ جو صدی ہے یہ صدی تبدیلی کی صدی ہے اب انشاءاللہ العزیز دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اللہ پاک ساری کی ساری دنیا کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ساری کی ساری دنیا کو اس کام پر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے فرمایا مولانا علیہ صاحب کی یہ تحریک دعوت و تبلیغ کا کام سو سالس کام کو مکمل ہو چکا پھر فرمایا کہ ایک مولانا صاحب نے فرمایا کہ تم ان چھے نمبروں کے علاوہ کسی چیز پر اکٹھے نہیں ہو سکتے ہو کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کے چھے نمبر ہیں یہ ہی ہماری اصل کامیابی کا ذریعہ ہیں ہم ان پر ہی اکٹھے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی تحریک پر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے تو میرے وائیو یہ دین یہ دعوت و تبلیغ والی محنت یہ میری زندگی میں بھی آ جائے اور آپ کی زندگی میں بھی آ جائے میں ایک مولانا صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ آپ سال کے لئے نکل جائیں مولانا صاحب اکوڑا خٹک داراللوم حکانیا مولانا صلی اللہ حان صاحب کا مدرسہ اور یہ شیخ عبدالحق صاحب رحمہ اللہ تعالی کا جو ہے لگایا ہوا ایک چمن ہے جہاں سے سیکڑوں علماء اکرام ہر سال علم کی پیاس کو بجاتے ہیں وہاں کے بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ بڑی صفات والے ہیں ان سے میں نے عرض کیا کہ آپ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلیں علماء کے لئے سال ہے چار مہینے نہیں ہیں جیسے جا کر میں مدرسے کے آخری سال میں بیٹھ کر بولوں کہ میں یہاں پر عالم دین بننا چاہتا ہوں مجھے آپ آخری سال میں بٹھا دیں تو وہ مجھے نہیں سکھائیں گے وہ مجھے پہلے درجے میں بٹھائیں گے یہ ایک ترتیب ہے علماء اکرام کی بنائی ہوئی ترتیب ہے یہ دعوت و تبلیغ کی ترتیب بھی ایک ترتیب ہے علماء اکرام کی بنائی ہوئی ترتیب ہے قربانی سے بنی ہوئی ترتیب ہے اگر آپ اس کو آپ اپنی زندگی کو اس پر لائیں گے اللہ پاک آپ کی زندگی میں اپنے احکام کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندہ کرنے کی توفیق اتا فرمائیں گے تو اس کے لئے میرے بھائیو ترتیب ہے علماء اکرام جو ہیں ان کے لئے تو سال ہے آج کا یہ ہمارا جو نشستی آج کا یہ جو ہمارا بیان تھا یا جو ہماری جماعت آئی ہوئی تھی اس میں علماء اکرام تھے اور پھر جو ساتھی لے کر آئے ان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا پھر زکریہ مسجد کے ایک بڑے عالم دین ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بہت بڑے عالم دین تھے اور بڑی اللہ والی شخصیت تھی وہ روزانہ دو علماء اکرام سے ملاقات کے لئے جاتے تھے میرے بھائیو ہم علماء اکرام کو ہم علماء اکرام کے پاس بیٹھنے والے بن جائیں ان سے علم کو سیکھنے والے بن جائیں میرے بھائیو یہ دعوت و تبلیغ کا کام میری زندگی میں بھی آجائے ساری کی ساری انسانیت کے زندگی میں آجائے اس کے لئے محنت ہے میرے بھائیو اس کے لئے ترتیب ہے عام عدمی زندگی میں چار مہینے لگائے گا اللہ پاک اس کو ہدایت کی راہیں دکھائیں گے اور علماء اکرام ایک سال لگائیں گے اللہ پاک ان کو جو ہدایت کا سورج بنائیں گے اب لوگ ان کو دیکھیں گے اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائیں گے اب ان کے فیض کو اللہ پاک عام فرمائیں گے تو میرے بھائیو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی ارادہ کرتا ہوں آپ سب حضرات بھی اپنے ارادہ